حضرین اس وقت آپ کو اہم اپ ڈیٹ دینی تھی اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت گرفتار ہو چکے ہیں شیر افضل مروت کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے سے گرفتار کیا گیا ہے اور شیر افضل مروت کو پہلے تو پولیس کی جانب سے بولا گیا کہ آپ گاڑی سے باہر آ جائیں انہوں نے گاڑی سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور مضاہمت بھی کی جبکہ مضاہمت کرنے پر شیر افضل مروت کے جو پرائیوٹ گارڈ ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور شیر افضل مروت کو پولیس لے کر اس وقت روانہ ہو چکی ہے ایک اہم خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت اسلام آباد میں ایک جلسہ ہوا تھا اس جلسے کے آفٹر شاکس اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں ان کے بیانات کی وجہ سے ان کے اوپر ایف ای آریں کاری جانی ہیں اور ان کو ایریسٹ کیا جا رہا ہے اچھا سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب جلسے کا اناؤنس کر رہی تھی پہ تب اسلام آباد کو تو کنٹینر رستان بنا دیا گیا تھا کنٹینر لگا گیا اس کو بلوک کر دیا گیا تھا لیکن تب جو ہے پی ایم ایل این کے کسی بھی لیڈر کا کوئی بیان نہیں آیا تھا پھر جب جلسہ ہو گیا جلسہ ہونے کے بعد سے آہستہ آہستہ ان میں جان آئی اور جیسے شوق کچھ ہٹا تو انہوں نے پہلے بیان بازیاں شروع کی اور آپ گرفتانیاں شروع کر دی ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اہم خبر دیں گے ہماری نیکس ویڈیو میں آنے والی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو بیانات دیا ہے جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں خطاب گیا ہے انہوں نے جو تقریر کی ہے جو شولہ بیانی کی ہے اس کی وجہ سے صحافی برادری بھی کافی ناراض ہوئی ہے جس پر حکومتی حلقوں میں بھی کافی خلولی مچیا اور ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اس پوائنٹ کو پکڑ کر جو علی امین گنڈا پور ہے سی ایم ہیں کے پی کے آخر وزیر اعلیٰ کے عوضے پر ہیں تو ان کو اس طرح کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے تھی یا کرنی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ اس وقت وہ پندرہ دنوں میں تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں عمران خان کو آزاد کروا لیں گے یا پھر چھوڑا لیں گے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو آنے والی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کو شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ نکہ امان